ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا اونلائن اسٹیڈی گروڑی جینل میں آج دوستوں میں آپ کو لا بھانی کی ایک اہنسی دھماگے دار ٹرکس بتانے واجہ آ رہا ہوں جس سے آپ لا بھانی کے قریب ستر پتیشت سبد آپ ستر پتیشت سوری ستر پتیشت کوششن اس کے اس ٹرکس سے کر سکتے ہیں دوستوں بہت ہی آسان ٹرک ہے دوستوں پتیشت کی ٹرک ہے اور پتیشت کی ٹرک کو میں لا بھانی کی ٹرک بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس ٹیپ سے آپ پتیشت کی ٹرک کو لا بھانی کی ٹرک بنا سکتے ہیں دوستوں ستر ستر پتیشت کوششن اس ٹرک سے کر سکتے ہیں تو دوستوں ٹرک کیا ہے ٹرک ہے کسی بھی پرسن میں ہم کریمول لے ہیں اس کو ہم ہنڈرٹ پتیشت مانتے ہیں اور کسی کا بھی پتیشت نکالنے کے لیے جیسے ہمیں ایکس کا وائب پتیشت نکالنا ہے تو کتنا ہوگا ہے تو اس کے لیے ایکس کا وائب پتیشت ایکیولٹو جو بھی ہو جو بھی آتا ہے تو یہ دو چیزیں ہمیں اس ٹرک میں یاد کرنی ہیں کہ کرمول ہمیشہ ہنڈرٹ پتیشت ہوتا ہے اور ایکس کا وائب پتیشت اس ٹرک سے نکالا جاتا ہے اب دوستوں ہم اس ٹرک کو ایک پرسن کے جلیے دیکھتے ہیں رانی نے سات سو روپے کا انگور خریدے اور چار سو اسی روپے میں بینتی ہے اسے کتنے پتیشت لاب ہوا لاب کتنا ہو رہا ہے دوستوں ایک سو چالیس روپے کا لاب ہو رہا ہے اب ہمارا بکرمول کیا ہے سات سو روپے تو لاب کس پر ہوتا ہے کرمول پر ہوتا ہے تو ہم سات سو کا ایکس پٹیشت ایکول ٹو ایک سو چالیس اس کو حل کر دیں گے ایک سو چالیس بونے سو بٹے سات سو دو سو نسو دو سو نکال دیں گے ساتھ ایک اپسار ساتھ اونی چودہ ایکس ایکول ٹو بیس پٹیشت دوستوں دیکھا کتنی آسانی سے سوال سولب ہو گیا اس ٹرک سے آپ دوستوں لاب ہانی کے ستر سے اسی پٹیشت پرسنوں کو حل کر سکتے ہیں آپ کو کسی ٹرک کی کوئی بھی فرمولے کی آپ سکتا نہیں ہے اب دوستوں اگلا پرسنوں دیکھتے ہیں ایک ایک ویکتی نے ایک گھڑی پانسو روپے میں خریدی اور تیس پٹیشت کی ہانی پر پہنٹ دی گھڑی کا وکرمول کیا ہوگا وکرمول کیا ہے پانسو روپے اور تیس پٹیشت ہانی پر بیند دی تو گھڑی کا وکرمول کیا ہوگا تو دوستوں سیدھا سا یہ کرمول کا تیس پٹیشت ہم نکال دیں گے یہ تو یہیں کہ ہی حل ہو جا رہا ہے دوستوں نے سے دوستوں نے کٹ دیں گے پانسو کے دوستے تو دوستوں نے کسی پٹیشت کی ہانی پر دوستوں نے کسی پٹیشت کی سوال پیٹی ست کی ٹک سے اس پورے سوال کو حل کیا جا سکتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کسی وستو کو چار سو اسی روپے میں بہنچنے پر بیس پیٹی ست کی ہانی ہوتی ہے اسے کتنے روپے میں بہنچا جائے کہ تیس پیٹی ست کا لاب ہو اب دوستو چار سو اسی روپے میں وکرہ مول ہے ہانی کتنی ہو رہی بیس پیٹی ست کی چار سو اسی میں بہنچنے پر بیس پیٹی ست کی ہانی ہو رہی ہے تو یہ بیس پیٹی ست کی ہانی ہو رہی ہے دوستو یہاں پر چار سو اسی روپے کریم مول ہے ہانی کتنی ہے بیس پیٹی ست تو یہ کریم مول کی کتنی ہوگی اسی پیٹی ست ہوگا کریم مول ہمارا کتنا تھا ہنڈڈ پرسنٹ اس میں سے یہ ہانی گھٹا دیں گے اگر دوستو لاب ہوتا ہے تو ہم کریم مول میں لاب کو جوڑ دیتے ہیں ہاں نہیں ہوتی تو گھٹے دیتے ہیں تو ایکس کا اسی پرچیسٹ ایکوال ٹو چار سو اسی اس کو حل کر دیں گے چار سو اسی گونے سو مٹے اسی یہ سنے سے سن کر دیں گے چار دونی آٹھ چار اکم چار چار دونی آٹھ دو اکم دو دو یہ ہو جائے گا اس کا چھ سو روپے اس کا کریمول ہوگا چھ سو روپے اس کا کریمول ہوگا اب دوستوں بھول کہہ رہا ہے سوال میں تیس پتیسٹ کا لاب ہو تو لاب کمانے کے لئے ہم کیا کریں گے چھ سو کا دوستوں لاب ہو رہا ہے لاب کتنا تیس پتیسٹ تو یہ کریمولیں ہم جوڑ دیں گے چھ سو کا ایک سو تیس پتیسٹ نکال دیں گے تیس پتیسٹ کا لاب ہو رہا تھا اس لئے کریمول میں ہم نے تیس پتیسٹ جوڑ دیا یہ دو سو نصر دو سو نکار دیں گے یہاں پر اس کو حل کر دیں گے اچھے سو نمسن ستی اٹھارہ کی آنٹھ حاصل کے اچھے ایک چھے اور ایک ساتھ سو چالیس روپے ساتھ سو اسی روپے میں بیچنے پر اسے تیس پی تیسٹ کا لاب ہوگا تو دوستوں آسانی سے آپ تیسٹ نکال کے اس سوال کو حل کر سکتے ہیں برس اس سوال میں کیا کیا ہم نے کریم مول جو ہوتا ہے ہمارا ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے لاب میں ہم لاب میں ہم تیس پی تیسٹ کا لاب ہوتا ہے تو یہ کریم مول میں ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں اور ہانی ہوتی ہے تو اس کو گھٹا دیتے ہیں ہانے کتنے کی بیس پتی ساتھی ہوتیерт teeth کی ہم نے بیس پتی ساتھی ہٹی ہانی گرم مل کے پرچکarı گھٹا دی اور ڈال م Cav drawer tra aw itself تولع helemaal میں میں پرچکicienam فیسے جود دیا لیکی اگلا پرسنل لیکھتا رہا یہ ایک بیسو کو ایک باٹنظر inches اکیک بستو کو اچھتی سو روپے ساتھی مر سن chang کا bitیست کر نہیں ہوتی ہوتی بست کو الگت مل بتائیے ایک بس تو کو چھتیس روپے میں بھیجنے پر تو دوستوں یہ بکرہ مول ہے کہ نا چھتیس بیس پتیس کی ہانی ہوتی ہے تو لاغت مول بتائیے تو اسی اسی ٹائپ سے دوستوں ایوال اپریشن میں ہانی ہو رہی ہے تو ایکس کا اسی پتیس ایک ورڈ ٹو چھتیس اس کو حل کر دیں گے چھتیس گونے سو بٹے اسی یہ سنے سے ایک سن کاٹ دیں گے چھتیس کم دو دو پنچے دس نو پنا پیتالیس روپے لاغت مول اس کا جائے گا پیتالیس روپے کتنا آسانی سہل کر دیا دوستوں یہاں پر ہانی ہو رہی تھی اس لئے کریم مول میں سے میں نے گھٹا دیا ہے اس کو گھٹا دیا تو یہ سی پیٹی سے تاگیا یہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے اسی ٹائپ سے اب آخری پریس نو دیکھتے ہیں ایک الیکٹرانک آئیٹن آئیٹ آئرین سوری ایک الیکٹرانک آئرین کو پندہ پتیس ست لاغ پر بہنچا گیا ہے یا دی وہ چھ سو روپے میں بہنچا گیا ہوتا تو بیس پتیس ست کا لاغ ہوتا الیکٹرانک آئرین کتنے روپے میں بہنچا گیا تھا پہلے کے بول رہے ہیں پندہ پتیس ست لاغ پر بہنچا جا رہا تھا تو پندہ پتیس ست لاغ پر بہنچا جا رہا ہے یا دی یہاں پر دیا ہے یا دی وہ چھ سو روپے میں بہنچا گیا ہو تو بیس پتیس ست کا لاغ ہوتا ہے تو ایکس کا لاغ ہو رہا ہے ایکسو بیس پتیس ست ایکوال ٹو چھ سو ڈائریکٹ ہل کر دیں گے اس کو دوستوں جمانے کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایکس کا ایکسو بیس پتیس ست ایکوال ٹو چھ سو یہ میں پرسنٹیج کو بٹے میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں ہر سوال میں میں نے ڈائریکٹ لکھا ہے اس کو جمانے کا فارمولا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہل کر دیں گے اس کو ہل کر دیتے ہیں چھ سو دو سو بٹے ایکسو بیس سنن سنن کر دیں گے چھ دونی بارہ چھ ایکم چھ دو ایکم دو دو پنچے دس یہ اس کا ہل کر دیں گے تو یہ جائے گا پانسو پانسو روپے اس کا کریمول ہے دوستوں کس کا آئرین کا اب اسے پندر پتیس ست لا پر بہنچ رہا تو پانسو کا ایکسو پندر پتیس ست ہم نکال دیں گے ڈائریکٹ یہ دو سونے سے پچیس کے پانچ ہنسل کے دو پانچ اکم پانچ دو سات پانچ اکم پانچ پانسو پچھتر روپے میں اسے بہنچ جائے تو دوستوں آپ نے سمجھا کس ٹائپ سے ایک ہی فارمولے کے جاری ہیں سارے لاب ہانی کے پرسن ستر سے اسٹی پٹیس ست پرسنوں کو اس فارمولے سے کیا جا سکتا ہے آپ کو کوئی ٹرک یاد کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز میں آپ کو کیول اس فارمولے کو کریمول کو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ مان لیں ٹھیک ہے لاب ہوتا ہے تو کریمول میں اس کو جوڑ دیں ٹھیک ہے پلس کر دیں اور ہانی ہوتی ہے تو اس کو کریمول میں سے گھٹا دیں اس ٹائپ سے آپ دوستوں کسی بھی پرکار کے پرسنوں کو آپ کر سکتے ہیں کریمول ہوتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتا ہے لاب اگر دس پر تیسط ہو رہا ہے تو یہ ایک سو دس ہو جائے گا دس پر تیسط ہانی ہو رہی ہے تو وہ کریمول نبے پر تیسط ہو جائے گا آئے ہوپ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اگر دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں میں آپ کے لئے اسی ٹائپ کی اور ساری ٹرک لے کے آتا رہوں گا دھنیواد دوستوں موسیقی 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 موسیقی